دکان سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اب پھل یہ چلتے ہیں میں کہیں کیے گئے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ بہتری کی گنجائش ہر قانون اور آئین میں ہوتی ہے اسی لئے ترمیم والی شک جو ہے وہ رکھی جاتی ہے اس میں بھی ترمیم ہونی چاہیے اور ایک مساودہ ترمیم کا رولز میں وہ تمام ممران نے جو ارنریبل چیف جسٹس صاحب دیا ہوا ہے اس کے لئے بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب پاکستان ممران جوڈیشل کمیشن کو آن بورڈ لیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے رولز جو ہیں ایلیویشن کرائیٹیریا مقرر کریں چونکہ بار کونسلز اور بار ایسیشن نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا کہ جو سینائلٹی کا پرنسیپال ہے اس پہ ہم کوئی سودے بازی نہیں کریں گے لیکن ہوتا یہ ہے کہ من پسند لوگوں کو جو سینائلٹی میں بیس بیس دس وے دس وے نمبر پہ ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے جو ہے وہ سپریم کورٹ آپ پاکستان میں لیا جاتا ہے ہم ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے اور یہ ہمارے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جن کو اگنور کیا جاتا ہے وہ اس جذبے اس لگو اور اس تندہی کے ساتھ پھر وہ بینچ پہ کام نہیں کرتے یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں لانے کے قابل نہیں ہے تو پھر ہائی کورٹ میں بھی رہنے کے قابل نہیں ہے تو پھر ان کو ہائی کورٹ میں آپ نے کیوں تائنات کار رکھا ہے لہٰذا ایک الیویشن کا کریٹیریا اور وہ رولز جو ہیں وہ اس طرح فریم کریں کہ تاکہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو اور ایک یونیفرمٹی آئے اس سارے معاملے میں اور تاکہ جو ہے وہ ہم جو ہائر کورٹس میں الیویشن ہے ججز کی ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی اس میں کوئی کسی کو اعتراض یا گلہ نہ رہے پھر پچھلے پونے پانچ سال سے خیبر پختون خاص سے سپریم کورٹ میں کوئی بھی الیویشن نہیں کی گئی کوئی جج بھی نہیں رکھا گیا اور کے پی کے جو ہے اس حوالے سے محروبی کا شکار ہے ان کا بھی یہ مطالبہ ہے اور جو اس فورم نے متفقہ طور پر ان کے اس مطالبے کی تاہید کی ہے اور ہم آنریبل چیف جسٹس اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اگلے مہینے ہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلات بلایا جائے اور کے پی کے میں سینئر موسٹ چجز جو موجود ہیں ان میں سے ان کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں الیویٹ کیا جائے اور کے پی کے کو جو ہے وہ رمائنگی دی جائے پھر اسلام آباد باہر کونسل والوں نے مطالبہ کیا کہ جوڈیشل کمپلیکس نیا بن رہا ہے اور اس میں وقلا کے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے چیمبرز نہیں ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے وہاں بیٹھنے کے لیے چیمبرز جو ہیں وہ بنائے جائیں لائرز کمپلیکس میں تاکہ جو پچھلے دو سال پہلے جو ایک نا نا خوشکوار وقوع اسلام آباد ایف ایٹ تیری میں ہوگا تھا اس کی تاریخ کو نہ دور آیا جائے ہم امن پساند ہو گئے ہم کوئی لڑائی نہیں چاہتے نہ پہلے چاہتے تھے نہ اب چاہتے ہیں ہم اپنے مطالبے اور اپنے ڈیمار جو ہیں وہ ان فورمز تک اور اعلیٰ شخصیات تک انتہائی عدب کے ساتھ پہنچا رہے ہیں ہمیں سنا جائے ہمارے مطالبے پورے کیے جائیں اور تاکہ وہ کلا جو ہیں وہ یکسوئی کے ساتھ اور لگن کے ساتھ جو ہے وہ اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے بہت بہت شکریہ بہت 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 ہے کہ ایک جو آپ کی جانہے میں اعلان کر دیا گیا کہ جو آپ ریکروفائل کیا جائے گا کیا بہتر نہ ہوتا کہ اس سے پہلے آپ ٹائم دیتے کہ جیسا بود مصطفی ہو جائیں ان سے وہ حصیفہ دے دیتے دیکھیں انیس سو ستانوے میں ایک ایسا وقوع ہوا تھا اور اس وقت کے دو جائز سہبان جن میں جسٹس عرشاد حسن خان صاحب اور جسٹس عبدالقیوب ملک صاحب راشد عزیز صاحب ان دونوں نے فوری طور پر حصیفہ دے دیا تھا اور ہم نے ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا اگر آپ ہماری پریس ریلیس دیکھ لیں اور پھر لاہور میں ہم نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ مصطفی ہو جائیں لیکن ایسا نہیں ہوا اب ہمارے پاس آرٹیکل دو سو نو کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے تحت ہم جو ہے انویسٹیگیشن ہو سکے کوئی انکوائری ہو سکے یا کوئی کام ہو سکے فاجر صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان بار کونسل صرف اپنے طور پر کرے گی یا تمام بار کونسل علیہ دے علیہ دے ریفرنس دارے کرے گی سر آڈیو تو بھکلا کی بھی اور پاکستان بار میں پہلے یہ جبیری صاحب کے خلاف آپ نے کیا کیا پہلے 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 سن لیں آپ کے دو دو قویسٹن ہیں پہلا قویسٹن یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل اپنے طور پر کرے گی اور باقی پانچ بار کونسل اپنے طور پر کریں گی یہ چھے ریفرنس ہوں گے سو سیپریٹلی فائل ہوں گے اس میں ایک ریفرنس نہیں ہوگا کہ پاکستان بار کونسل جو ہے وہ کرے گی اور ان بی آف آف باقی بار کونسل ریفرنس آپ کا پڑا رہے گا ہم نے ہم نے ہم نے اپنی آواز بلاند کرنی ہے ہم نے اپنا تاریخی کردار ادا کرنا ہے وہ ہم کرتے رہیں گے یہ ریفرنس سنا بھی جائے اس کے لیے آپ کیا کریں گے دیکھیں یہ یہ بات آپ ذرا تھوڑا سا بہت آگے چلے گئے پہلے ریفرنس دائر تو ہونے دیں ریفرنس دائر ہوگا تو اگلا مرلہ اس کی شنوائی کو ہوگا اس کے لیے بھی ہم لائے عمل تیار کریں گے بالکل اور یہ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اس حوالے سے جو ہے وہ آگے بڑھیں سر جن کے خلاف پیجن بار پاستان میں ارز کرتا ہوں یہ بھی ڈسکشن ہوئی دیکھیں جج کو نوٹس دینے کا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں جج کو انکوائری یا انویسٹیگیشن یا کسی حوالے سے بھی اس کی شنوائی کرنے کے لیے آرٹیکل دو سو نو ہے کانسٹیوشن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جہاں تک وکیل صاحب کا تعلق ہے وہ ہمارے پاس نوٹس دینے کا بھی اختیار ہے ہمارے پاس لیسینس کینسل کرنے کا بھی اختیار ہے ہم ان کو جو پاکستان بار کانسل کی دومین ہے کیونکہ وہ ایڈوکیٹ سپریم کوٹ ہے تو ہم جو ہماری پاکستان بار کانسل ہے وہ جو ہے اس معاملے میں وہ جو ہے وہ معاملات کو چلائے گی اور نوٹس دیں گے اور ان کو سنیں گے اس کے بعد ہم ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے ہم ان کو انٹینڈڈ جانے نہیں دے رہے آج ہم نے فیصلہ کی ہے نا اس وقت تو نوٹس نہیں دیا ٹھیک ہے تو آج جو ہے وہ ہم اس کے آگے چلیں گے اس کے لیے بھی میٹنگ رکھنی پڑتی ہے ایک میں اکیلا یا وائس چیرمنٹ صاحب فیصلہ نہیں کرنے والے تو ہم اس میں جو 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 کلیکٹیو جو جو ہم نے لیا ہے وہ پاکستان بار کانسل کے سامنے ہم رکھیں گے اور بہت جالدوس میں بھی جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں گے سر فیصلہ کر لیا گیا کہ نفی صاحب نے اقلاعہ پریفرنس مائل ہو رہا ہے کیا کل سے بکلا انٹک کھوڑ میں بیش ہوں گے یہ ہم ابھی تک کوئی یہ بات نہیں کی یہ صرف ہم نے فیصلہ کیا ہے ریفرنس فائل ہونے کی حد تک اور پروپرائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ شاید جج صاحب کو خود سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اتنے اعلیٰ مرتبے بھی وہ فائد ہیں ہم تو وقع رکھتے ہیں پاکستان بار کانسل سمیت ملک بھر کی بار کانسل کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ ججوں کی تائیناتی پر سنیورٹی کے پریسپل پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے